بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سوری کے ساتھ میں آنشم شاد مانگٹ ناظرین سپریم کورٹ سے دو بڑے قیمتی کمپیوٹر چوری ہوئے ہیں کمپیوٹر کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کتنے قیمتی تھے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑا حساس ڈیٹا ان میں موجود تھا ظاہر ہے چڑھائے اس لیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے دو ملازم ہیں ایک زاہد خان اور دوسرا فیصل کائے جا رہا ہے کہ دونوں فیصل جو ہے وہ پہلے بھی برطرف رہ چکے اور اس کو محکمہ نے بحال کیا تھا اور دوبارہ اس کو رکھا گیا اور جو چیف جسس کے پی ایس ہیں ان کا جو ڈرائیور ہے زاہد اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ تھانہ سیکٹریٹ کے پاس ہے تو ناظرین سپریم کورٹ سے دو کمپیوٹر کا چوری ہونا بڑا ہی ایک سوالیہ نشان ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ سپریم کورٹ کے محفوظ فیصلے بھی ہوں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی کچھ ایسی تجاویز جو ہوں کہ بروقت انصاف کی فراہمی کے حوالے سے چونکہ سپریم کورٹ ایک غیر معمولی ادارہ ہے اور سپریم کورٹ پورے ملک کی سب سے بڑی ادارت ہے اور یہاں سے دو کمپیوٹروں کا چوری ہو جانا ہر ایک کے لیے بڑی باعث سے فکر ہے اور چونکہ یہ ریڈ زون میں بھی واقع ہے ریڈ زون میں سے پہلے کسار بلاک میں واردات ہوئی تھی وہاں سے پانچ کروڑ پہ کی بجلی کی تاریں چوری ہوگی تھی وہ بھی آج تک نہیں پکڑی گئی اور اس کا معاملہ بھی تھانا سیکٹریٹ میں آیا تھا پھر تھانا سیکٹریٹ کی جو پولیس ہے آج تک ان کو گرفتار نہیں کر سکی تو ناظرین سرکاری اداروں میں چوری کی وارداتیں جو ہیں وہ عام ہیں اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لوک ورسہ ہے وہاں پہ کوئی دس ہزار گھنٹے کا لوک فنکاروں کے جو گیت ہیں اس کا ڈیٹا چوری ہو گیا نہ کسی نے ایف آئی آر کروائی نہ کسی نے اس کو پرسو کیا وہ بھی معاملہ اسی طرح دب گیا لیکن وہ ہم نے اس کو سوشل میڈیا کی حد تک اس کو اٹھایا ہوا ہے کہ آخر وہ ڈیٹا چوری کیسے ہوا اور لوک ورسہ والا نے اس کی پیروی کیوں نہیں کی اس کے علاوہ بھی بیشمار وارداتیں ہوتی ہیں اور پھر ناظرین ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ نائن تھہیونیو پہ جنگلہ چوری ہو گیا پتہ نہیں دن دیار ہے یا رات کے وقت کوئی جنگلہ کاٹ کے لے گیا مغل مارکیٹ کے قریب لیکن سیڈی اے سوہر ہے سیڈی اے نے نہ درخواست دی ہے نہ سیڈی اے نے پرچہ کروایا نہ ہی پولیس تھا نہ آئی نہ ہی پولیس نے اس پر کوئی کاروائی کی ہے سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ریڈ زون میں ویسے تو بندے کا داخلہ ہی منایا ہے ریڈ زون سے چورج ہیں وہ کامیابی کے ساتھ مسلسل وارداتیں کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈ زون سے پہلے پانچ کروڑ پائے مالیت کی بجلی کی تاریں چوری ہوئیں اور اب سپریم کورڈ کے اندر سے دو قیمتی کمپیوٹر چوری ہو گئے ہیں اور ان کمپیوٹرز میں کیا تھا یہ تو اب تفتیش ہوگی پتا چلے گا کہ کیا یہ دونوں ملزمان زاہد خان اور فیصل جو ہیں کیا انہوں نے دونوں کمپیوٹر اس لیے چورائے ہیں کہ ان کو بیج کے وہ چار پیسے لے لیں لیکن میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے ان کمپیوٹرز میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کسی اور کو چاہیے تھیں لہٰذا زاہد خان اور فیصل جو ہیں فیصل مفرور ہے زاہد خان گرفتار ہے وہی بتائیں گے اب مجھے یہ ہے کہ تھانہ سیکٹیٹ والے زاہد خان سے تفتیش اتنی زیادہ نہ کر جائیں کہ وہ منڈٹ چوری کی واردات بھی تسلیم کر لے چونکہ منڈٹ چوری کا الزام بھی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہے نا پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارا منڈٹ چوری جو الیکشن کمیشن نے چوری کروایا الزامات کئی اور کرداروں پہ بھی ہیں بہرحال الیکشن کمیشن بھی ریڈ زون میں ہے سپریم کورٹ بھی ریڈ زون میں ہے وزیراعظم سیکٹیٹ بھی ریڈ زون میں ریڈ زون میں کئی اور بیشمار وارداتیں ہوتی ہیں جو یہ تو اس کا پتہ چل گیا اور آج سے بیس تیس سال پہلے سپریم کورٹ کی جو بیسمیٹ ہے جہاں وہ اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اس وقت تو بھی گاڑیاں کے اندر سے کوئی ٹیپیں نکال کے لے گیا تھا جب پرنٹ میڈیا کا دور تھا اس وقت پرنٹ میڈیا میں میں نے یہ خبر دی تھی لیکن اب تو دیکھیں کہ دفتر کے اندر سے دو کمپیوٹر اٹھا کے لے جانا بڑا سوالیہ نشان ہے اور ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دو جو ملازم ہیں زاہد خان اور فیصل مشکوک ہیں یعنی ابھی کنفرم نہیں ہے تھانا سیکٹریٹ پولیس جو ہے ظاہر ہے کہ سیکٹریٹ پولیس کو ایک ملزم تو ملا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ سیکٹریٹ پولیس جو ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے تشدد کے ذریعے اس سے منوالے اور کمپیوٹر بھی برامد کر لے لیکن سپریم کورٹ کو چاہیے رجیسٹار آفس کو چاہیے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اور یہ بات تیہ ہو کہ وہی کمپیوٹر برامد کیے جائیں جو ان ملزمان نے چوری کیے ہیں اور یہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جانا ضروری ہے کہ وہ کمپیوٹر دونوں اس لیے چوری نہیں ہوئے کہ ان سے چار پیسے کمانے ہیں اور کہیں ایسا تو نہیں اس میں واقعی بہت ہی قیمتی ڈیٹا تھا بہت ہی حساس ڈیٹا تھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمارے نادرہ کا ڈیٹا بھی چوری ہوا ہے تو یہ ساری وارداتیں جو ہیں چور جو ہیں بہت تیز ہو چکے ہیں ڈیٹا ہیک کر لیتے ہیں اور آپ تو دیکھیں چور کمپیوٹر ہی اٹھا کے باغ پڑے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ